اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ والیہانہ محبت اور عقیدت تھی وہ احترام تھا کہ نبی علیہ السلام کے شہر مبارک میں خون ریزی نہیں ہونے تھی اور حضرت علی نے ویگر اشخاص نے صحابہ نے یہ کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیں جن لوگوں نے آپ کے گھر کا گہراو کیا ہوا ہے محاصرہ کیا ہوا ہے ہمیں نے قتل کر دیں دو باتیں ہیں یا تو آپ خلافت چھوڑ دیں اور ہم نیا خلیفہ نمزد کر کے ہم ان سے نمٹ لیں تو ارشاد فرمایا بھائی مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ پاک تجھے ایک قمیس پینائے گا اور لوگ اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے تجھ سے آپ مت اتاریے گا وہ قمیس خلافت تھی کہ اللہ پاک نے مجھے یہ خلافت عطا فرمائی ہے میں اس کو اہدرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہیں چھوڑ سکتا باقی رہی یہ بات کہ قتل کروا دیے جائیں میں اس کی اجازت نہیں دیتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر کے اندر خون ریزی ہو پھر جمعہ کا دن تھا تھوڑی دیر جمعہ سے پہلے آرام فرمایا روزے میں تھے اور قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے اور جب بیدار ہوئے تو پھر اپنی اہلیہ کو بولایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اب میری شہادت کا وقت آ گیا ہے اب میں نے خواب میں دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں تشریف فرما ہیں اور مجھے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ عثمان آج افطاری آپ نے ہمارے ساتھ کرنی ہے تو بس مجھے یقین ہے کہ میرا آخری ٹائم آ گیا ہے تو اس طرح سے جان دے دی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا آپ علیہ وسلم کے گھرانے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا تقدس پامال نہیں ہونے دیا آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر احترام کرتے تھے تو میرے عزیز دوستر وزرگو بہت بلند و بالا وہ لوگ تھے جو ان کی وہ عادات اور وہ صفات آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں جو ہمارے لئے قابل اتباع ہیں ہم اتباع کرنے کی کوشش کریں خوف خدا کا جو حال تھا ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں اور سخاوت کا جو عالم تھا اپنے اندر لانے کی کوشش کرو قرآن مجید کی تلاوت کا جو حال تھا اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں اور ضرورت مندوں کو کھانا کھیلانا اور ضرورت مندوں کو کپڑا پہنانا یہ جو خوبیاں تھیں ان خوبیوں کو اپنانے کی کوشش کریں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جو آدمی جس سے محبت کرے گا اور جس کی وضع قطع اختیار کرے گا جس کی عادات اور اتوار کو اختیار کرے گا اللہ پاک اس کا حشر اسی کے ساتھ فرمائے گا اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کامل کی توفیق نصیب فرمائے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے